بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں عسامہ زائد ہوں ہمارے ڈیجیٹل پریٹ فارم پر خوش آمدید ناظرین اس وقت میں موجود ہوں میر چاکر عاظم رند مقبرے پر میر چاکر عاظم رند ایک بلوچ سردار ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ سابق وزیر علیہ پنجاب عثمان گزدار کے عباو اجداد کا تعلق بھی بلوچ خاندان سے تھا رند خاندان سے تھا سابق وزیر علیہ پنجاب چار دفعہ یہاں کا وزڈ کر چکے ہیں ان کا وزڈ کرنے کے بعد یہاں پر اس گاؤں کی صورتحال باقی گاؤں سے تھوڑی سی الگ ہے کیونکہ اندرونے شہر صدگرہ کے نام سے جانا جاتا ہے میر چاکر عاظم رند ستانوے سال کی عمر میں پندرہ سو پینسٹھ میں اس دنیا سے ہم ڈیٹیل لیتے ہیں مجموعی طور پر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ چار قبریں بانڈری وال کے اندر موجود ہیں جبکہ دو یا تین قبریں بانڈری وال سے تین قبریں باہر موجود ہیں ٹوٹلی ہماری مقبرے کے اندر سات قبریں چار یہ بانڈری اندر ہے اور تین یہ اوپن قبریں ٹھیک ہے چار ایک تو میر چاکر عاظم رند کی یہ مین قبر ہے اور دو قبریں سات یہ بی وی بھائی اور بچے ہیں یہ فیملی میورز ہیں ٹوٹلی سات قبریں ٹھیک ہے مقبرے کے اندر موجود ہیں اور جو بانڈری وال سے باہر ہیں وہ ان کے بچوں کی ہیں ہاں دو بچوں کی اور تین بڑوں کی ہے دو بچوں کی اور تین بڑوں کی قبریں ہیں سات یہ موجود ہے پہلے اس سے ہم دیکھ رہے تھے عثمان بزدار صاحب کے آنے سے پہلے کافی نگفتہ بھی صورتحال تھی اس وقت بھی کوئی ملازم یہاں پر موجود تھا؟ اس ٹائم تو ایک اثار قدیمہ کے پاس تھا جی کی دیا ایک موجود ہے اب یہoun savoir ہے یہبھی ہمارے دپارٹمنٹ کے وال سٹیٹ میں ڈر ہی ٹھیک ہے اس کے حال 무대 میں امین چ نا سات اثر کنا مقمل کتنے ملازمین یہاں پر اس کی دیکھ بال کر رہے ہیں ٹائم ملازم ہے پانچ ملازم کر رہے ہیں với Quad Pay یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میٹ چاکری آزم و رند اور فیملی کیANپریں موجود ہیں اور پیچھے ان کا ایک مجسمہ بھی یہاں پہ موجود ہے مجموعی ط Eraق ملچہ اکریازم رن کے دو مجسمیں یہاں پر موجود ہیں ایک ان کے مزار کے اندر اور ایک باہر سہن میں نصب کیا گیا ہے یہ مقبرے کا میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں مین گیٹ تھا مقبرے کا مین گیٹ تھا جہاں سے اس مقبرے کے اندر انٹر ہوا جاتا تھا اور یہاں پر لگے دروازے کہا جاتا ہے پہلے آپ کو دکھا رہے تھے کہ دیواروں کی مسیدہ حالت ہے وہ جھڑ رہی ہیں لیکن آپ کو بتائیں کہ ابھی مقامی شہری نے بتایا کہ دار اور چینی پیس کر اس کو مکس کر کے اس کا استعمال کیا گیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنی مضبوط ہوں گی اور ان کی مضبوطی آج بھی اپنے آب و تاب کے ساتھ قائم ہے اس وقت ہم قسمے کے اندر موجود ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں مکمل پرانے اسی طرح سے جس طرح سے گارڈر اور ٹیئر لانٹر ہم استعمال کرتے ہیں گھروں میں لیکن یہ اس وقت کی چھتے ہیں اور مکمل طور پہ اسی طرح وہی لکڑی پوری آب و تاب کے ساتھ موجود ہے یہ کمرہ تھا اور یہ اسی طرح سے کافی جس طرح سے مکمل کمرمن طرح آگے آنکر دکھا سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو کہ جس طرح سے بھرتی ہوتی گئی گلیاں اوپر ہوتی گئیں لیکن آج بھی کمرہ مکمل اپنی اصلی حالت میں موجود ہے یہاں سے صحیح کھڑا نہیں ہوا جاتا لیکن یہ ابھی تک مکمل اپنی اصلی حالت میں کمرہ موجود ہے کسی قسم کا یہاں پہ تمیر و مرمت بھی نہیں کی گئی ہے کوئی آرٹیفشن کام نہیں ہوا یہ مکمل اپنی اصلی حالت میں چھے سو شہر کے اردگرد اس طرح کے پانچ مورچے موجود ہیں جہاں پر شہر کی فاظت کے لیے سپاہی تینات کیا جاتے تھے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک مورچہ پوری اپنی اصلی حالت میں موجود ہے چونکہ لوگوں نے یہاں پہ رہائش کر لی دکانیں بن گئیں بزار بن گئے تو ٹوٹ ٹوٹ کا شکار شہر یہ خود بھی کرتے رہے ہیں یہ گھر کے اندر ابھی تک ایک مورچہ اپنی اصلی حالت میں موجود ہے باہر کی طرف سے بزار کی طرف سے چونکہ گورنمنٹ کے جانب سے تمیر و مرمت کا کام کیا گیا تو باہر سے اس کی جو نگے بات نگے داشت کی گئی اپنی اصلی حالت میں قدیم امارتیں یہاں پہ موجود ہیں پاکستان کے چند ایسے قسمیں ہیں جہاں پر آپ اتنی زیادہ قدیم امارتیں دیکھ سکتے ہیں موجود آڑو اور اگر ہڑپا کی بات کی جائیں وہاں پہ بھی نشانات ملتے ہیں لیکن یہ واحد قسمیں ہیں اس طرح کے چند قسمیں ہیں جہاں پہ مکمل طور پہ بنے ہوئے گھر یہاں پہ اپنی اصلی حالت میں موجود ہیں اور اس کا شہری انہی گھروں کا استعمال کر کے انہی کے اندر رائش پذیر ہیں اگر گورنمنٹ پاکستان اس طرح کے عبادیوں کو اور زیادہ نگرانی کریں